اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین ایک ٹی بیڈی آئی بڑی بات کی طرف سے میں ہوا کمیز بان نہ ہی دباسی محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم ایک بار ڈے بنا رہے ہیں ہماری مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے ایک بار پھر ملک میں عام تحتیل کا اعلان کیا ہے کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے کالیجز کے اندر تھے سکولوں کے اندر تھے تو نون ومبر اکبار ڈے کے طور پر گیارہ ستمبر یوم وفات قائد یعظم کے طور پر اور چھ ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے پورے ملک میں عام تحتیل ہوتی تھی مرکزی اور صوبائی حکومتیں اداروں کو ہدایات جاری کرتی تھی کہ وہ ان ایام کو شایان شان طریقے سے منانے کا احتمام کریں ان کے اشہار کو ان کے افقار کو تعلیمی اداروں کے اندر نجی امارتوں پر سرکاری امارتوں کے اندر سکولوں میں فریم کر کے لگایا جاتا تھا ان کے ساتھ ایک اترام کا ایک رشتہ نظر آتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہماری ترقی کا دور شروع ہوا تو ہمارے صاحب اور رائے لوگ قائد دے منانے کو اقبال دے منانے کو دیفینس دے منانے کو وقت کا زیان قرار دینے لگے جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے دیانت امانت صداقت شرافت جیسے اصول ختم ہو کر رہے گی کیا وجہ ہے کہ ہم ہمارا یہ رویہ اپنے موسنوں کے ساتھ ہیں اور میں بڑے شرم سے بات کر رہا ہوں کہ آج شاید پاکستان میں کہیں کہیں اقبال دے سرکاری طور پر منایا گیا ہو لیکن ڈسٹرک ایبڑاواد کے اندر مجھے ایسی کوئی تقریب نظر نہیں آئی جس میں حضرت اقبال کے بارے میں کوئی پروگرام کا انعاقاد ہوتا یا سیمینار مناقض ہوتا ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی روایات کو اپنے آباو اجداد کو اپنی اقدار کو بھلا دیا ہے اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم نے اپنے بات دادا کو بھلا دیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا یاد رکھیں جس قوم کا ماضی نہیں ہوتا اس قوم کا کوئی مستقبل میں نہیں ہوتا علامہ محمد اقبال ایک ولی قسم کے شائد تھے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ قربِ الٰہی بھی حاصل تھا اسی لئے آج ان کے اشہار کو پڑھیں ان کی نصر کو پڑھیں ان کے مقالات کو پڑھیں تو اس میں آپ کو قرآن کی عظمت اور اسلام کی عظمت تھیلکتی دکھائی دے گی اسی لئے علامہ محمد اقبال صرف شائر مشرق نہیں رہا بلکہ وہ تو شائر مغرب بھی بن چکا ہے آج مغرب کی کئی انیورسٹریوں میں علامہ محمد اقبال کے اوپر مقالات پڑھے جاتے ہیں ان کے کلام کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور اپنے آنے والی نصروں کے راستے کا تحیان کیا جاتا ہے لیکن ہمارے آن بڑی شرم کی بات ہے کہ کل جب صوبائی گورنمنٹ نے پہلا نوٹیفکیشن یہ جاری کیا کہ کل اقبال ڈے کے سلسلے میں آم تحتیل ہوگی اور کچھ دیر بعد ان کا ایک اور نوٹیفکیشن سامنے آیا کہ سکولوں کے اندر بچے جو ہے وہ اقبال ڈے منائیں گے عجیب قسم کا مزاق کیا گیا سکولوں کے بچے کچھ بچے آئے کچھ نہیں آئے میں آج آپ کو صحیح بات بتا دوں کہ آج میں راستے میں سے جا رہا تھا کچھ بچے جا رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کیوں واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چھٹی ہے میں نے پوچھا کس بات کی چھٹی ہے وہ کہنے رہے کہ اقبال ڈے ہے تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ اقبال کو جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اقبال کو نہیں جانے ہیں یہ میرے لئے باعث سے شرم بات ہے کہ میرا آنے والی نسل اقبال سے واقعی نہیں میں محترم ناظرین اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک قوم بن جائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اس دنیا میں بنے تو پھر ہمیں اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو اقبال سے متعارف کرانا ہوگا انہیں اقبال کا فلسفہ خودی انہیں اقبال کا فلسفہ عمل سے متعارف کرانا ہوگا انہیں بتانا ہوگا کہ ان کی منزل اس ملک کی کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی سیاسی جماعت سے وبستانی ہے ان کا مستقبل ان کی منزل اقبال کی نظر میں یہ ہے کہ نہیں تیرانے شیمن قصر سلطانی کے گمت پر تو تو شاہی ہیں بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اور وہ فلسفہ خودی جس میں منوجوانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تک دیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اس لیے ہمیں ان دنوں کو منانے کے لیے ان خاص طور پر علامہ اقبال قائد عظم رحمت اللہ علیہ اور ہمارے چھ اسمبر کے شہادہ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں ان کو یاد کرنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہوگا ہمیں اپنے بچوں کو صحیح طور پر تربیہ اتیافتہ بنانا ہوگا مہترین ناظرین اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنا نام پیدا کریں ہم ایک قوم بنیں تو پھر ہمیں اقبال کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا اپنے نوجوانوں کا اپنے بچوں کو اقبال سے متعارف کرانا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کہ علامہ محمد اقبال آپ کے بارے میں کیا سوچتے تھے آپ کے بارے میں کیا امید رکھتے تھے میں تو آج شرمندہ ہوں کہ جس نوجوان کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے شاہین کا لفظ استعمال کیا آج وہ نوجوان بے حیائی کی دلدل میں دستہ چلا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اصلاف کو چھوڑ دیا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے دنیا میں قوم بننا ہے ایک قوم بن کے سامنے آنا ہے اپنے نوجوان کو ایک مستقبل دینا ہے اس کا فیوچر ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہمیں اقبال کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑنا ہوگا اس لیے اور اس جیسی دیگر جو تاتیلاتیں ان کو بھی بحال کیا جائے علامہ محمد اقبال کہ صاحب زادہ جسٹس جعوید اقبال نے سپریم کورٹ سے یہ چھوٹی بحال کرائی تھی لیکن جب ان کی وفات ہوئی اس چھوٹی کو دوبارہ ختم کر دیا گیا اور ایسے ظاہر کیا گیا کہ جیسے جسٹس جعوید اقبال کا تعلق علامہ محمد اقبال کے ساتھ ہے حالانکہ علامہ محمد اقبال ہم سب کا محسن ہیں اس نے جو تصور پیش کیا اس نے جو خواب دیکھا وہ چودہ اگرست انیس سنتالیس کو پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے آیا اتنا بڑا محسن پاکستان کا اور اس کے ساتھ یہی کہوں گا کہ انہوں نے جو نوجوانوں کو فلسفہ خودی دیا ہے اس کو نوجوان پڑھیں انہوں نے اپنے کلام کے اندر نوجوانوں کو جو منزل بتائی ہے اس منزل کی طرف بڑھیں ان کے نزدیک نوجوانوں کی منزل یہ تھی کہ نہیں تیرا نشمن کسر سلطانی کی گمت پر تو تو شاہی ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اور ان کے نزدیک فلسفہ خودی یہ تھا کہ خود ہی کو خر بلاند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے علامہ محمد اقبال نے شاید ہمارے رویوں سے وہ پہلے سے واقع تھے اسی لئے وہ اپنے کلام کے اندر ہم سے مخاطب ہوگا کہتے ہیں ہم سے وہ سوال کرتے ہیں کہ میرے کہبے کو جبینوں سے سجایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے وہ تو آبا تھے تمہارے تم کیا ہو وہ تو آبا تھے تمہارے تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فردہ ہو شکریہ مvivے 십تے ہاتھ پہ م racے موسیقی